کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا تو مصطفیٰ نے کہا لا دلہ الا اللہ حق لا دلہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج ہم سبھی لوگ فاتحہ کا طریقہ سیکھیں گے تو فاتحہ دینے کے لئے سب سے پہلے تین مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اس کے بعد ایک بار سور کافرون پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَجُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ پھر تین مرتبہ سور اخلاص بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ پھر ایک مرتبہ سور فلق بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احدنا السراط والمستقیم سراط والذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم غلق الظالین پھر ایک مرتبہ علف لامیم شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کچھ مختلف سورتیں اور بھی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بما انزل بما انزل بما انزل بما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئیک علا هدن من ربهم و اولئیک هم المفلحون و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین و كان اللہ بكل شيء عليما ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا شفینا كریمنا حبيبنا مولانا محمد النبی الام جیوالی بديع الكریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سبحان ربك رب العزت عمّا يسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَا عَلَى رُوحِ النَّبِيِّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اب ساری صورتوں اور آیتوں کو پڑھ لینے کے بعد بخشیں گے یعنی دعا کریں گے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سبحان و تعالی سے دعا کریں گے کہ اے اللہ سبحان و تعالی میں نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی مختلف صورتیں پڑھی ان سب کے پڑھنے میں جو بھی گلتیاں کوتاہیاں جان بوجھ کر یان جانے میں ہوئی ہو مولا ان سب کو معاف فرما معاف فرما کر اس سب کا سباب اور خشبو شرینی وغیرہ کھانا پینہ وغیرہ جو سامنے موجود ہے اس سب کا سواب سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں شرفِ قبوریت سے نواز دے سب سے پہلے اس کا سواب حضور پرنور شافعی ام النشور جنابِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے یا اللہ قبول فرما تا فرما یا اللہ سبحان و تعالی اس سب کا سواب حضور کے والدین کریمین شہیدین ازواجِ متحرات تابعین تبعِ تابعین ائم مجتہدین خلفاءِ راشدین و جملہ انسار و محاجرین کی بارگاہ میں نظر ہے یا اللہ قبول فرما تا فرما یا ربِ قدیر اس سب کا سواب ایک لاکھ یا دو لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام کی بارگاہوں میں نظر ہے یا اللہ قبول فرما تا فرما یا ربِ قدیر اس سب کا سواب جنگِ کربلا جنگِ خندق جنگِ سفین جنگِ تبوک جنگِ وحد جنگِ بدر میں جملہ شہدہ جملہ غازیان کی بارگاہوں میں نظر ہے یا اللہ قبول فرما تا فرما یا ربِ قدیر اس سب کا سواب حضور سرکال سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے اللہ قبول فرما تا فرما اور اسی طریقے سے جن اولیاء اکرام کا نام لینا ہو آپ نام لے سکتے ہیں جن کا نام یاد ہو نام لے سکتے ہیں اسی طریقے سے پھر آگے یا اللہ اس سب کا سواب کل مؤمنین کل مؤمنات والمسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں نظر ہے یا اللہ قبول فرما تا فرما اب اس کے بعد اگر کسی کو بالخصوص سواب پہنچانا ہے جیسے کی سرکار غوثِ عاظم کے نام خاص فاتحہ کرنی ہے یعنی بالخصوص ان کو سواب پہنچانا ہے تو اس طرح کہیں گے یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس سب کا سواب اور جو کھانا پینا شرین وغیرہ موجود ہے اس سب کا بالخصوص سواب حضور سرکار سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظرِ اللہ قبول فرما تا فرما اسی طریقے سے جس کو بھی خاص سواب پہنچانا یعنی جس کے نام خاص فاتحہ کرنی ہے اس کا نام اس طریقے سے لے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر حضور سرکار وارثِ پاک کو سواب پہنچانا یعنی بالخصوص ان کے نام فاتحہ کرنی ہے تو اس طریقے سے نام لیں گے کیا اللہ سبحانہ وطالعہ جو کچھ پڑھا جو کھانا پینا شرینی وغیرہ موجود ہے بالخصوص اس سب کا سواب حضور سرکار وارثِ پاک کی بارگاہ میں نظرِ اللہ قبول فرما تا فرما جس کے بھی نام فاتحہ کرنا ہے اس طریقے سے اس کا نام لے سکتے ہیں اگر کسی گھر کے مرہومین کے نام کرنا ہے دادا دادی کے نام کرنا ہے تو اس طریقے سے بھی ان کا بھی نام لیں گے مثال کے طور پر اگر کسی کے دادا کا نام عبد الرحمن ہے تو ان کا کس طریقے سے نام لیں گے کیا اللہ سبحانہ وطالعہ جو کچھ میں نے پڑھا قرآن کی آیتیں سورتیں اور جو کچھ کھانا پینا شرینی وغیرہ موجود ہے اس سب کا خاص سواب مرہوم عبد الرحمن کی روح کو نظر ہے یا اللہ قبول فرما تا فرما اور میرے گھر میں جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں یا اللہ ان سب کو اس کا سواب پہنچا دے سب کی بخشت فرما دے سب کی مغفرت فرما دے اور اس فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور جس نیت سے اس فاتحہ کا احتمام کیا گیا اللہ سبحانہ وطالعہ اس میں کامیابی و کامرانی اطا فرما دے اس کے بعد تین مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیں پھر تین مرتبہ دلود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کوئی بھی دلود شریف پڑھ لیں دلود ابراہیم یاد ہو پڑھ لیں تین مرتبہ یا کوئی بھی دلود یاد ہو اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سبحان ربکا رب العزت عمّا يسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَحَقُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں ٹیسٹ میں یعنی کی لکھت طور پہ جس طریقے سے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے میں ٹیسٹ آپ کے سامنے یعنی فوٹو کی شکل میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کے بعد اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ